موسیقی برک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے پیٹرول اور پلاسٹک کی بوتل ہماری روز مرہ زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ ہم میں سے بیشتر افراد ایمرجنسی میں اپنی گاڑیوں کے لیے پیٹرول لے جانے اور سٹور کرنے کے لیے پلاسٹک کا کنٹینر استعمال کرتے ہیں لیکن اب دلنگان حکومت نے پیٹرول پمپوں کو پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول یا ڈیزل بھرنے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے حکومت نے ریاست بھر میں پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول لے جانے پر پابندی آیت کر دی ہے اس سے متعلق کئی پیٹرول سٹیشنوں نے خصوصی سائن بوٹس کا بھی احتمام کیا ہے کہ پلاسٹک بوتل میں پیٹرول نہیں دیا جائے گا واضح ہو کے حال ہی میں عبداللہ پرمیٹ تحصیل دار پر ایک شخص نے پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی اور وہ شخص پیٹرول پلاسٹک کی بوتل میں ہی لے کر آیا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں وزیراعلا کے اسی آر نے ایک جائزہ اجلاس مناخت کرنے کے بعد پیٹرول کے لیے پلاسٹک بوتل کے استعمال پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے تلنگانہ کی دارالحکومت حیدرواد میں منگل کے روز سکھ مذہب کے بانی گرونانک دیو جی کی پانسو پچاسوی جنم دن کے موقع پر نام پلی میں واقع نمائش میدان میں وشال دیوان پروکرام کا انخواد مذہبی جوشو خروش کے ساتھ عمل میں لائے گیا اس موقع پر ریجنل آؤٹریچ بیورو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ ہیدرواد کی جانب سے سکھ مذہب پر مبنی ایک تصویری نمائش کا اعتمام بھی کیا گیا جس میں مرکزی وزیر کشن رڈی نے شرکت کی نیلی پگڑی پہنے کشن رڈی نے اس تصویری نمائش کا مشاہدہ اور یہاں موجود لوگوں کو پرکاش پرف کی مبارک بات دی انہوں نے گرونانک کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ گرونانک نے لوگوں کو سب سے پیار کرنے اور ہمانگی کے ساتھ رہنے کی تلخین کی اس کے علاوہ مرکزی وزیر کشن رڈی نے گرونانک کی زندگی اور سکھ مذہب پر مبنی تصویری نمائش کے انخواد پر ریجنل آؤٹریچ بیورو کو مبارک بات بھی دی مبنی تصویری نمائش کے انخواد پر ریجنل آؤٹریچ بیورو کو مبارک بھی دی مبنی تصویری نمائش کے انخواد پر ریجنل آؤٹریچ بیورو کو مبارک بھی دی تلنگانہ کے وزیر آئی ٹیو بلدی نظمونکس کے ٹی آر نے ہیدرباد کے نمائش میدان پر گروہ نانک جہنتی کے موقع پر منخضہ وشال دیوان پروگرام میں شرکت کی نیلی پگڑی پہن کر کے ٹی آر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سکھ برادری کو نانک دیف جی کے پانسو پچاس پہ جنمدین کے موقع پر پرکاش پرفکی مبارک بات دی اس پروگرام میں تقریباً چالیس ہزار لوگوں نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر گروہ لنگر کا بھی اعتمام کیا گیا تھا واہی برو یہی کا قلصہ واہی برو جی کا پہنچ پہ لکھتے ہیں آپ سب کو میں تلنہا گورنمنٹ کی طرف سے اور ہمارے طرف سے شریہ گروہ نانک دیل جی کے پانسو پچاسپے پرکاش پروگ کے موقع پر کانگریس کے سینئر لیڈر و سابق رکنے پارلمنٹ وی حنمنت راہو نے تحصیل دار ویجائی ریڈی کے ختم معاملے میں سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور کسانوں کی بڑھتی ہوئی اموات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیعالہ کے چندر شکھر راہو پر تنز کیا انہوں نے گانتی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیسی آر ریاست میں کسانوں کو نظر انداز کر رہے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ویحنمنت راہو نے ایک فون نمبر کا اعلان کیا جہاں کسان کسی بھی پریشانی پر کال کر سکتے ہیں جس پر وہ ان کی حمایت اور مسائل کے حل کیلئے جدو جہد کریں گے انہوں نے الزام لگایا کہ محکم ریبینیو کے مسائل سنگین ہوتے جا رہے ہیں حالانکہ زمین پر کسان کا حق ہے لیکن انہیں پٹا نہیں دیا جاتا ہے اور معاملات برسوں سے زیر انتوا ہیں موسیقی 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 تلنگنہ اردو اکاڈمی کے زیر اعتماع ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبو الکلام آزاد کی یوم پیداش کے موقع پر مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والی شخصیتوں کو مولانا عبو الکلام آزاد ایوارڈ مغدون ایوارڈ اور کارنامہ حیات ایوارڈ پیش کیے گئے اس کے علاوہ بیسٹ ٹیچر اور بیسٹ اردو سٹوڈنٹ ایوارڈ بھی پیش کیے گئے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی اور وزیر اقلیتی امور کے ایشور کے ہاتھوں ایوارڈز کی تقسیم عمل میں لائی گئی صدر نشین اردو اکاڈمی مولانا رحمتین انساری نے تخریب کی صدارت کی پیر کے روز ہیدر آباد میں پیش آئے ٹرین حادثے میں زخمی ہوئے لوکو پائلٹ چندر شکر کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے کیر اسپطال کی جانب سے جانی کردہ میڈیکل بولیٹن میں بتایا گیا ہے کہ ونٹی لیٹر پر رکھ کر اس کا علاج کیا جا رہا ہے اس کی کیٹنی پر اثر ہوا ہے جبکہ پیروں سے خون کا بہاف رک گیا ہے تاہم اس کی حالت نازک بنی ہوئی ہے واضح ہو کہ نو گھنٹوں کے جدو جہد کے بعد کیبن میں فسے ہوئے لوکو پائلٹ چندر شکر کو باہر نکالا گیا تھا اور شدید زخمی حالت میں اسے کیر اسپطال میں بھرتی کرایا گیا تھا دوسری جانب ریلوے پولیس نے لوکو پائلٹ چندر شکر کو اس حادثے کے لیے ذمہ دار خرار دیتے ہوئے ایک کیس درج کر لیا ہے جبکہ ریلوے ٹریک کے مرمتی کاموں کے بعد ٹریک کو ٹرینز کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے غور طلب ہے کہ کل شہر حدرباد میں کاچیگڑا ریلوے سٹیشن کے خریب یہ حادثہ پیش آیا تھا حادثے میں بارہ مسافر زخمے ہو گئے تھے سکندرباد سمیت الگ الگ ریلوے سٹیشنوں پر مسافروں کے سامان جولری اور دیگر اشیاء چوری کر لینے والی پاردی گینگ کے ایک ممبر کو ریلوے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے گئے ڈکایت کی شناخت مہاراشتہ کے سولاپور کے تعلقہ محال کے رہائشی بالا جی شنڈے کے طور پر ہوئی ہے پولیس نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بالا جی شنڈے پاردی گینگ کا ممبر ہے جو ریلوے سگنل ٹیمپرنگ کرتے ہوئے ٹریڈوں کو روک کر گاڑی میں بیٹھے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے پولیس نے بتایا کہ اس گرفتاری کے ساتھ ہی مجموعی طور پر پاردی گینگ کے گرفتار کیے گئے ڈکیتوں کی تیدات ساتھ ہو گئی ہے ڈکیتوں کی تیدات ساتھ ہو گئی ہے ڈکیتوں کی تیدات ساتھ ہو گئی ہے سگنل ٹیمپرنگ کرتے ہوگی ہے سگنل نے ایوینا کا کچھے آلی سگنل ڈراب گا آلے ہونڈتے ہوگیا ڈراب گا آلے ہونڈا چیڑو گا آلے ہونڈا چیڑی لوگ دیسکو آلے ہونڈا دان پر لوگ ڈکیتوں کی تیدات ساتھ ہوگی ہے زلی سی دپیٹ کے ویل کو لوگ میں منگل کے روز ندی میں ڈوبنے سے تین نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے پولیس نے بتایا کہ یہ نوجوان کارتک پوریما کے موقع پر ندی میں پویت رسنان کر رہے تھے مرنے والوں کی شناخت نکھل پرشانت اور ورہ پرسات کے طور پر کی گئی ہے ان تینوں کی موت کی خبر سے گاؤں میں غم کے لہر دوڑ گئی تلنگانہ کے زل سوریا پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں تین نوجوانوں کی موت ہو گئی ہے یہ حادثہ پیر کی دیر رات گئے سوریا پیٹ منڈل کے مونگالا کے اندرہ نگر کے پاس نیشنل ہائیوے پر اس وقت پیش آیا جب ان کی کار بے خواب ہو گئی بتایا گیا ہے کہ حیدرباد کے ابراہیم پٹنم واقعے گرونارک انجینئرنگ کالج میں پڑھنے والے سولہ سٹوڈنٹس دو کاروں میں سوار ہو کر اتوار کو گنٹور زلے کے باپٹلا بیچ گئے تھے اور دیر رات واپس حیدرباد کے لئے روانہ ہو گئے ایک کار میں سات لوگ جبکہ دوسری کار میں نو لوگ سوار تھے سات سٹوڈنٹس سے بھری کار نے نیشنل ہائیوے سے گزر رہے ایک لوری کو ٹکر دے دی حادثے میں چوبیس سالہ حریش کی کار سے باہر اڑ کر گرنے سے موت ہو گئی جبکہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں ریون کی کار میں پھس جانے سے وہیں ششانک نامی نوجوان کی سوریا پیٹ اسپتال میں دوران علاج موت واقع ہو گئی حادثے میں دیگر تین نوجوانوں کو شدید چوٹے آئی ہیں پولیس نے حادثے کی وجہ کار کی تیز رفتاری بتائی ہے زلوی خرباد کے پیدہ مول منڈل کے روم پلی میں ایک بیٹے نے اپنی ماں کا خطل کر دیا تفصیلات کے مطابق خاندانی جھگڑوں کے چلتے پینتیس سالہ مستان نامی شخص اپنی ماں اٹھاون سالہ محبوبہ بی کے ساتھ کل رات بحث کر رہا تھا کہ خصے کی حالت میں دیز دار ہتھیار سے اپنی ماں ہی پر حملہ کر دیا زخمی ماں چیخو پکار کرتے ہوئے گھر سے باہر آئی جسے مخامی لوگوں نے اسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ خرار دیا پولیس نے اس سلسلے میں کیس درچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے پیخربار ٹاؤن کے ونکٹیشورا کالونی کے ایک مکان میں چوری کی واردات پیش آئی ہے تفصیلات کے مطابق چوروں نے ونکٹیشورا کالونی کے ایک گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور بیڈروم میں موجود علماری سے بارہ دولہ سونے کے زیورات لے کر فرار ہو گئے جب یہ واردات انجام دی گئی اس وقت مکان میں کوئی موجود نہیں تھا مکان مالک محمد عمران کسی کام سے اپنے افراد خاندان کے ساتھ باہر گئے ہوئے تھے مکان مالک کی شکایت پر پولیس نے ایک کیس دچ کرتے ہوئے ڈاک سکوائٹ کے ساتھ مکان پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے آخر میں ایک نظر سرخیوں پر اسود الدین ہوئی سینے کی پریس کانفرنس مہاراشترا میں سیاسی ڈرامے بابری مسجد اور دیگر ایشیوز پر ایک خود کر بات تلنگان حکومت نے پلاسک کی بودلوں میں پیٹرول لے جانے پر لگائی پابندی جازہ اجلاس کے بعد وزیراعلا کے سیار اعلان آٹیسی معاملے میں تین اوپنی کمیٹی تشکیل دینے پر ہائی کورٹ کا آغار حکومت کو کل تیرہ نومبر تک جواب دینے کی ادائر انتالیس ویر دین فاروق نگر بستیتوں کے روبروں کو لازمین قیتے جا چاریس ایم کسیار کے خلاف کی گئی شدید مہربازی تلنگانہ میں کسانوں کی بڑتی اموات بر بھی ہر مند راؤ نے زاہیر کی تشویش کہا کہ سیار ریاست کسانوں کو کر رہے ہیں نظر انداز اور ٹرین حادثے میں شدید زخمی ایم ایم ٹی ایس لوکو پائلٹ کی حالت تشویش ناک ریلوے پولیس نے لوکو پائلٹ کے خلاف درچ کیا کیس خبرنامے میں فیلحال وز اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہیے بی بی نیوز موسیقی 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 موسیقی